سلام علیکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے یہیہ علیہ السلام کو پانچ باتوں کے بارے میں حکم دیا تھا کہ ان پر خود بھی عمل کرے اور بنی اسرائیل سے کہے کہ وہ بھی ان پر عمل کرے یہیہ علیہ السلام کو اس میں یعنی بنی اسرائیل سے کہنے میں کچھ دیر ہو گئی تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے آپ کو پانچ باتوں کے بارے میں حکم دیا تھا کہ آپ خود بھی عمل کریں اور بنی اسرائیل سے بھی عمل کرنے کا کہیں تو آپ ان کو کہہ دیجئے یا پھر میں ہی ان سے کہہ دوں یہیہ علیہ السلام نے فرمایا چونکہ حکم مجھے دیا گیا تھا اگر آپ نے یہ باتیں کہہ دی تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں زمین میں دھسا نہ دیا جاؤں یا کوئی عذاب میں مگرفتر نہ ہو جاؤں اس کے بعد انہوں نے لوگوں کو بیت المقدس میں جمع کیا جب وہ خوب بھر گیا اور لوگ گیلیریوں تک بیٹھ گئے تو فرمایا اللہ نے مجھے پانچ باتوں کے متعلق حکم دیا ہے کہ خود بھی عمل کروں اور تمہیں بھی ان پر عمل کرنے کی تاقید کروں پہلی بات یہ ہے کہ تم اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو کیونکہ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص صرف اپنے سونے چاندی کے مال سے ایک گلام خریدے اور اسے بتا دے کہ دیکھ یہ میرا گھر ہے اور یہ میرا کام ہے تو تو کام کرنا اور اجرت مجھے دیتے رہنا لیکن وہ کام تو کرے مگر اجرت اپنے آقا کے بجائے کسی اور شخص کو دے دے بھلا تمہیں یہ کون پسند کرے گا کہ اس کا گلام ایسا ہو دوسری بات یہ کہ اللہ نے تمہیں نماز کا حکم دیا ہے لہٰذا جب تک نماز میں رہو ادھر ادھر نہ دیکھو کیونکہ اللہ اپنے بندے کی طرف پوری طرح متوجہ رہتا ہے جب تک وہ ادھر ادھر نہ دیکھتا تیسری بات یہ کہ اس نے تمہیں روزے کا حکم دیا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی جماعت میں ایک شخص ہو جس کے پاس ایک تھائلی ہو جس میں مشک ہو اور ہر شخص کو اس کے خوشبو اچھی معلوم ہوتی ہو اور اللہ کے نزدیک روزے دار کی بو مشکے کے خوشبو سے زیادہ پیاری ہوتی ہے اور چوتھی بات اور اس نے تمہیں صدقے کا حکم دیا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص کو دشمن نے قید کر لیا ہو اور اس کے ہاتھ اس کی گردن سے بان دیے ہو اور اس کی گردن مارنے کے لیے اسے لے جا رہے ہو اور وہ کہے کہ میں اپنی جان کے بدلے جو کچھ میرے پاس ہے سب دیتا ہوں اور اس طرح فدیہ دے کر اپنی جان چھڑا لے اور پانچوی بات اس نے تمہیں اللہ کے ذکر کا حکم دیا ہے کیونکہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص ہو جس کے تاقب میں دشمن تیزی سے آ رہا ہو یہاں تک کہ یہ شخص دوڑتے دوڑتے کسی مضبوط کیلے کے اندر آ جائے اور اس میں آ کر اپنی جان کو دشمن سے بچا لے اس طرح بندہ اللہ کے ذکر کے سوا کسی طرح بھی اپنے آپ کو شیطان سے نہیں بچا سکتا تیرمیزی موسیقا